سو گائز ہم جاننے والے ہیں چاندنی چوک کی کیمرہ مارکٹ اور یہاں پر دیکھیں گے کیسے یہاں پر کیمرہ ملتے ہیں تو جب بھی جاؤ اپنی جیب تھوڑی سموال کے رکھنا بوس کیونکہ یہاں پر جیب بہت ہی سادہ کٹتی ہے جو دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا وہ یہاں دیکھنے کے لئے آپ کو مل جائے گا کپڑے سے لے کے کیمرے سے لے کے آپ کو ہر چیزیں یہاں پر مل جائیں گی سو چلے جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سو گائز یہاں پر ایک چیز کا دھیان ہمیشہ رکھنا اگر آپ کیمرہ لے رہے تو اس کی بوڈی سے اسے جج مت کرنا بکوز ان کے لئے بوڈی چینج کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے اس لائک ایک پیس آف کےک سو ٹھیک ہے سو اس چیز سے آپ دھیان رکھنا باقی کیمرے کی تھوڑی قوالیٹی اچھی لگ رہی ہے اس کی سو اس کا تھوڑا سا اور چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا میں اور ملتا ہے دیکھنے کو سو گائز جو لوگ بولتے ہیں اپنی ویڈیوں میں کہ یہ پانچ ہزار کے کیمرے ہیں تو گائز ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ اٹھارہ سے بیس ہزار تک کے کیمرے آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جائیں گے سو گائز اگر آپ یہاں سے کیمرہ لے رہے ہو تو دیکھو بھی یہ پورا چیک کروا رہے ہیں پورا چیک کر کر ہی آپ لینا یہاں سے اور ایک چیز اور بولنا چاہوں گا کہ اگر کیمرہ لے تو اس کی ساری ایسیسریز مانگنا آپ ان سے آپ کا بیگ اور بیٹری دیکھ لینا اوریڈنال ہونی چاہی ہے چارجر اوریڈنال ہونی چاہی ہے کبھی کبھی لوکل دیتے ہیں لوگ جیسا کسٹمر ویسا ہی لوگ چیز دیتے ہیں تو یہ چیز دیکھ لینا اور ایسے صرف ساری لینا لینس کے اوپر کی ساری چیزیں لینا بیگ جرور لینا اور برکننگ تو کرنا ہی کرنا آپ لوگ یہاں پر آ کر تک ہی میں بول رہا تھا مجھے ہاں پر ایک کیمرہ لینا ہے تو میں نے یہ دیکھا تھا یہ مجھے انہوں نے بولا تھا پندرہ ہزار روپے گا اور جو لوگ بولتا ہیں پانچ پانچ جار کی کیمرہ ملتا تھا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور اس میں آپ کو روٹیٹی سکرین بلکل نہیں ملے گی جو میرے پاس کیمرہ ہاتھ میں ہے اس میں دو کوئی فوٹو کیچے میں نے بھی یہ چیک کر کے دیکھو آپ فوٹو تو جہاں تک میرے سافتا ٹھیک ہی ہے پیکسل بلکل بھی نہیں فٹ رہے بٹ مین چیز جو مجھے ولوگنگ کے لیے چاہے تھا تو اس کے حساب سے مجھے کیمرہ اچھا نہیں لگا ٹھیک ہے باقی کنڈیشن دیکھ لیا نا اس کی مین کنڈیشن بیمار کھاتا ہے انسان کنڈیشن دیکھ لیا نا وارنٹی اچھے چیک کر لیا نا میں نے پورا چیک کر لیا تھا مجھے پسند آیا تھا بٹ میرے کام کا نہیں تھا بکوز مجھے ولوگنگ کرنے ہوتے ہیں تو میرے کام کا ہی نہیں تھا کیمرہ سو میرے ساپ سے تو یہ یوسلیس تھا اور مجھے پندرہ ہزار کا کوسلی بھی لگ رہا تھا سو گائز آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوا کہ آپ پاگل بنا کے بولا جاتا ہے کہ پانچ ہزار روپے کیمرہ ملتا ہے اور اچھی کنڈیشن ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ سمجھدار ہو آپ کو ڈی ایس لر کی نولیز ہے پوٹو شوٹ کی نولیز ہے کیمرہ کیس چلانا ہے سیٹنگ سب پتہ ہے تب ہی آپ یہاں سے ایک سستے پرائز میں کیمرہ لے سکتے ہو اور دروایس کوئی جیسے میں آگیا تھا مجھے اتنی نولیز نہیں تھی تو میرا یہاں پر کٹ گیا تھا اور میرا یہاں سے کیمرہ لیا تھا جو کی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس چکے دھیان بلکل رکھنا اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو یہاں پر کسی ایسے بندوں کو لے کے جانے جانے سے نولیز ہو کیمرہ کی تو وہ ہی بندہ یہاں پر ان بندوں سے کمپیٹیٹ کر کے مطلب یہ کیمرہ لے سکتا ہے اتروایس آپ لوگ کچھ بھی ریٹ بول دیں گے کچھ بھی لیا ہوگے آپ گھر پر یہ واپس نہیں ہوگا اور وارانٹی جو ہوتی ہے ان کی وہ آپ کو ایک سے دو سال کے دیں گے اور اس میں یہ نہیں کی آپ لوگ کا جو اندر کی کوئی دکھت ہوگی وہ ہی ٹھیک کریں گے باقی آپ کا کچھ نہیں ہے دکان سے لیا اور بہار سے لگے ان کا کوئی لینے دن نہیں ہوگا اور ایسے سریز جو کیمرہ کے اوپر کی کیپ ہوتی ہے ایک تو وہ جرور لینے دھیان زائے کیونکہ وہ لوگیں نہیں